اسلام علیکم ممہ کیسے ہیں آپ ممہ آپ کب آئی ہیں میں ٹھیک ہوں بیٹا آپ کدھر گئی ہوئی تھی ممہ وہ نہ میں کچن میں کام کر رہی تھی علی بھائی کو روٹی دینی تھی تو اس لئے روٹی بنا کے انہیں دی اور آپ کے پاس آگئی ہوں اچھا بیٹا آپ نے کھانا کھا لی ہے جی ممہ میں نے کھانا کھا لی ہے ممہ آپ بزار سے کب آئی ہیں جی بیٹا میں ابھی بزار سے آ رہی ہوں جاتے ہوئے میں چنچی پہ بیٹھ گئی تھی درستے میں چنچی والے کوئی کال آئی تو وہ کال پہ کسی سے بات کر رہا تھا تو بات کرتے کرتے وہ کہنے لگا کہ میری بیٹی کا اپریٹ ہے تو میں نے اس کے اپریشن کے لیے میرے پاس کچھ بھی پیسے نہیں ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں تو میرے دل میں اس کے لیے رہن کے جذبات پیدا ہوئے تو بیٹا جب میں نیچی اتری تو میں نے اس کو اس کے کرایا دیا اس کے ساتھ میں نے اکسرا اس کو دو سو روپے دیے تو اب میں بلکل سکون سے ہوں کہ میں نے کسی انسان کی مدد کی ہے اچھا ماما آپ نے تو بہت نیکی کے کام کیا ہے جی بیٹا پر مجھے اب تھوڑا سا دکھ بھی ہے ماما دکھ کس بات کا آپ کو بیٹا دکھ کس بات کا کہ جب میں ادھر سے نیچے اتر کے واپس آ رہی تھی تو وہی چنچی والا اس نے کسی اور سواری کو اپنے اریکشن میں بٹھایا تو اسی طرح اس نے اکٹنگ کی جس طرح اس نے میرے سامنے کی تھی تو مجھے لگا کہ یہ جو شخص ہے یہ دھوکے باز ہے لیکن ماما آپ نے تو نیک نیچی سے اس کی مدد کی ہے آپ کو کیا پتا تھا کہ یہ دھوکے باز نکلے گا جی بیٹا پہلے تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ دھوکے باز ہے اس لئے میں نے اس کی مدد کی ماما آپ پریشان نہ ہوں آپ نے تو نیکی کی ہے اللہ پاک آپ کو اس کا ضرور عجر دیں گے مزید سٹوریز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کے ایکن کو لازمی پرس کریں